مہترین ناظرین کرام اے جنوں اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے جب وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف خودی گواہی دیتے ہیں اور آج دنیاوی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال لکھا ہے مگر قیامت کے روز وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہ کافر تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبر آتے رہے اس لیے کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دے جبکہ ان کے رہنے والے غافل ہوں اور ہر ایک کے لیے اس کے عامال کے لحاظ سے درجے ہیں اور آپ کا رب لوگوں کے عامال سے غافل نہیں اور آپ کا رب بے پرواہ ہے اور رحمت والا ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہارے بعد جنہیں چاہے جانشین بنا دے جیسے اس نے تم کو دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا بے شک تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقین آنے والی ہے اور تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں انقریب تم جان لوگ کے کس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے بے شک ظالم لوگ فلاہ نہیں پائیں گے اور انہوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چھاپائیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا پھر انہوں نے اپنے باطل گمان کے مطابق کہا یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا یعنی ہمارے بتوں کا تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنستا مگر جو حصہ اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اور اسی طرح بہت سے مشریکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کے اولاد کے قتل کو مزین بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور ان کے لیے ان کے دین کو خلط ملد کر دیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کرتے لہٰذا آپ انہیں اور ان کے جھوٹ کو چھوڑ دیجئے جو وہ گڑتے ہیں اور انہوں نے اپنے باطل گمان کے مطابق کہا کہ جو چوپائے اور کھیتی ممنوع ہیں یعنی حرام ہیں اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں اور کچھ چوپائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھوں پر سواری حرام کی گئی ہے اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر زباہ کے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتے یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہوئے کرتے ہیں انقریب اللہ ان کو اس گڑھنے کی سزا دے گا اور انہوں نے کہا ان حرام کردہ چوپائے کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر وہ مردہ پیدا ہو تو وہ سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں انقریب اللہ ان کو ان کی گڑی ہوئی باتوں کی سزا دے گا بے شک وہ خوب حکمت والا خوب جاننے والا ہے بے شک ان لوگوں نے خسارہ پایا جنہوں نے بغیر علم کے محض بیقوفی سے اپنی اولاد کو قتل کیا اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ باتتے ہوئے حرام ٹھارایا یقیناً وہ گمراہ ہوئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے ناظرین اکرام آج آسان درس قرآن کے اندر آٹھ میں پارے گا تیسرا رکو ہے جس کے اندر گیارہ آیتیں ہیں سورہ نام سورہ نمبر چھے کی آیت نمبر ایک سو تیس سے آیت نمبر ایک سو چالیس تک آیت نمبر ایک سو تیس پر غور کیجئے جنہوں اور انسانوں کی کھچائی کی گئی ہے اور ان سے کہا گیا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے یہ استفاہ میں تقدیری ہے یعنی آئے تھے تم لوگ مانتے ہو کوئی نہیں مانتے ہو ڈرانے والے کوئی آئے کی نہیں آئے تو وہ لوگ کہیں کہ بلکل ڈرانے والے تو آئے تھے نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالی نے بہت سارے گاؤں کو برباد کر دیا ہے تو اگر یہ لوگ بھی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالی ان کو برباد کر دیں گے ہلاک کر دیں گے اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا نبیوں کو بھیجا اور ہم عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں تو اسے یہ پتا چلا اللہ تعالی نے پہلے رسولوں کو بھیجا پھر اس کے بعد کتابیں اتاری اور نبیوں نے اپنا پیغام پہنچایا رسولوں نے اپنا پیغام پہنچایا اس کے بعد لوگ نہیں مانے تو اللہ تعالی کا عذاب آیا آیت نمبر 135 بغور کیجئے کہ ظالم لوگ جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو دنیا کے اندر جو لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب ہونے والی نہیں ہے جو لوگ ظالم ہیں ان کی زندگی مختصر ہے مظلوم اگر بددعا کر دے تو وہ کہیں کہ بھی نہیں رہیں گے اور ویسے بھی اللہ تعالی پکڑ لیتے ہیں محلت دیئے ہوا جس دن اللہ پکڑیں گے اللہ چھوڑیں گے نہیں آیت نمبر 136 سے 140 کے ترمیان غور کیجئے کہ مشرقین کچھ شرکی عامال کرتے تھے اس کی چند صورتیں بیان کی گئی ہے وہ کیا صورت ہے پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جانور یا کھیت کی پیداوار کیا کرتے تھے منع کر دیتے تھے جی فلا جانور کا استعمال نہیں کرنا ہے فلا کھیتی کا استعمال نہیں کرنا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا وہی کھاتے تھے جسے ہم اجازت دے جیسا ان لوگوں کا کہنا ہے کچھ جانوروں کو وہ لوگ بتوں کے نام آزاد کر دیتے تھے اور اس پر سواری نہیں کرتے تھے آپ بھی دیکھ لیجئے کچھ جانور جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر آزاد چھوڑے ہوئے کوئی اس کا استعمال نہیں کر سکتا تو اسی طریقے سے وہ لوگ غیر اللہ کے نام پر بتوں کو آزاد چھوڑ دیتے تھے اس کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا جیسے بہیرہ سائبہ وسیلہ اور حام یہ جانوروں کی شکلیں ہیں وہ بیان کی گئی ہے تیسری صورت ان لوگوں کی یہ ہے جو شرکی عامال کرتے تھے کہ وہ زباہ کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے تھے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے اسی طرح چونتھی صورت یہ ہے کہ وہ لوگ پیٹ میں زندہ مویشی کے بچوں کو اگر زندہ ہیں تو مردوں کے لیے اور اگر وہ مر گئے پیٹ میں تو سب لوگ شامل ہو سکتے عورتیں بھی مرد بھی اسی طرح ایک شکل اور تھی جو وہ لوگ کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے بلیدان دے دیتے تھے بتوں کو خوش کرنے کے لیے غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے پھر اسی طریقے سے وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگوڑ کر دیتے تھے زندہ ہی دفن کر دیتے تھے تو یہ کچھ ایسے عامال تھے برے عامال تھے جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے اور یہ سب چیزیں جو تھی جس کا ذکر ہوا قرآن کریم نے سختی سے بنا کیا ہے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حملو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ